اسلام علیکم ویلکیم دو خدرن ترنبن چینل این می محمد خدرن آج میں آپ کو وہ پانچ کام بتاؤں گا جو ہمارے پیارے ربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک میں کیا کرتے تھے رمضان کا استقبال ہر کوئی اپنے طریقے سے کرتا ہے لیکن ہم کیوں دا اس طریقے سے کریں جو ہمارے پیارے ربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے یہ پانچ اہم باتیں جو ہمیں ہر رمضان المبارک میں ریپیٹ کرنی چاہیے تاکہ ہم اسے بھولے نہیں اور ہمیں بے شمار ثواب ملتا رہے کیوں نہ ہم اس رمضان کو فیضان بنا لیں برکتیں برکتیں لوٹیں اور ڈھیر ساری رحمت حاصل کریں نمبر ون ہمارے نبی کریم اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان مبارک کا استقبال کیا کرتے تھے ہم بھی رمضان کا استقبال کریں گے خوب نیکیا کر کر کے کوئی لمحہ خالی جانے نہیں دیں گے دن اور رات جم کر عبادت کریں گے اگر کسی مسلمان نے لڑائی ہے تو اسے مل کر دل صاف کریں گے اس طرح رمضان مبارک کا استقبال کریں گے دل صاف کر کے اور دچا کے بٹا کر ہم رمضان مبارک کا استقبال کریں گے اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سدت کو ادا کریں گے نمبر ٹو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان مبارک کے بہینے میں فکر مند ہو جاتے تھے ان کے چہرے کا رنگ خوف خدا سے تبدیل ہو جایا کرتا تھا ہم بھی اپنے اوپر خوف خدا تاری کریں گے اور خوب عبادت کریں گے اور انشاء اللہ تعالی ہم اپنے مغفرت کے لیے بہت دعا کریں گے اور آپ بھی دعا کیجئے گا تیسرا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادتوں کے لیے قبر بستہ ہو جایا کرتے تھے نوافل پڑتے اور خوب دعائے کرتے انشاء اللہ تعالی ہم بھی کسرت سے نوافل پڑیں گے اور ہم خوب دعائے کریں گے انشاء اللہ تعالی چہتا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن پاک کا دور کیا کرتے تھے اور اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق دے خوب خوب قرآن پاک پڑھنے کی یہ رمضان مبارک کا مہینہ نیکیہ کمانے کا مہینہ ہے اس مبارک مہینے میں جتنی عبادت کر سکتے ہیں کریں ہمیں قرآنے قریب خوب خوب پردہ چاہیے دودیا کے کعبوں کو چھوڑ کر کیونکہ دودیا کے کعب تو چلتے رہتے ہیں پانچوہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوب سخاوت فرماتے تھے وہ کیا جودو کا رب ہے شاہِ بدھا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا اس مہینے میں ہمیں خاص کر خوب سخاوت کرنی ہے آپ یاد رکھئے ہماری سخاوت اور زکاة کا پہلا حصہ وہ ہمارے اپنے رشتدار ہے بعض اوقات لوگ دنیا میں باٹ رہے ہوتے ہیں لیکن اپنے غریب رشتدار بحروب رہ جاتے ہیں روایتوں میں یہ مصبور ملتا ہے کہ اللہ قریب اس بندے پر قیامت کے دن نظر رحمت نہیں فرمائے گا جو غیروں کو باٹے اور اس کے اپنے پرشاندہ ہیں پہلے آپ اپنے غریب رشتداروں کو دیکھیں پھر آپ کسی دوسرے کو دیکھیں ہاں یہ ضرور ہے کہ کچھ رشتدار غریب ہوتے لیکن وہ زکاة کے مستحق نہیں ہوتے زکاة کا تو ایک پورا نظام ہے اللہ تعالی نے اگر آپ کو حیثیت دیئے تو آپ بڑھ بڑھ کر مدد کریں اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کا کوئی رشتدار غریب ہے لیکن وہ زکاة کا مستحق نہیں ہے تو بھی آپ اس کی مدد کریں اللہ تعالی نے مال دیئے تو آپ زکاة کے علاوہ والے مال سے مدد کر دیں اور اگر آپ کا کوئی رشتدار غریب ہے اور زکاة کا مستحق ہے تو سب سے پہلے زکاة اس کو دیجئے اور ان کاموں کے ساتھ تک اور بھی اچھے کام کیجئے اور رمضان کو فیضان منائیے اگر آپ کو میری انفرمیٹی ویڈیو پسند آئیے لائک شیئر اور سبسکرائب پلیز کیجئے گا موسیقی